میں عزیر کمار تیاغی جے کسان شریز میں سبھی کسان بھائیوں کا ہاردک سوابت کرتا ہوں میرے پیارے کسان مطروں آج ہم جس وشہ پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے لیکوڈ فٹلائزر کا اتھا ترل راسانک خات کا ہماری کرشی میں اپیو میرے پیارے کسان بھائیوں ابھی ایک اتھا ترل راسانک خات ہے یہ ہے پانچ سو ایمل کی بوتل میں اپلپت ہے جیسا کی نام سے ہی ویدیت ہے یہ ہے یوریا ایمونیوم نیٹریٹ سے ملکر بنا ہے یوریا 35% رہتا ہے ایمونیوم نیٹریٹ 35% رہتی ہے اس میں جو نیٹروجن اپلپ رہتی ہے وہ ایمونیکل نیٹروجن ایمیڈ نیٹروجن اور نیٹریٹ نیٹروجن کے روپ میں اپلپ رہتی ہے جس کا ویو منڈل میں ویرت میں ویرت ہو جانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے یہ جو نیٹروجن ہے وہ اس گھول میں 32% ہے 32% میں سے یہ ہے نیٹروجن نیٹریٹ ایمونیکل اور ایمیڈ کی روپ میں پلگ رہتی ہے لگ بھگ پوری کی پوری پرتیشت پودھے کو اپلپ ہو سکتی ہے جبکی اس کے اُلٹ جو ہم یوریا کا بیگ لے کر اس کے جو دانے دار یوریا کو ہم اپنی زمین کے اوپر پرتکس روپ شچ لگتے ہیں اس کا 6% نیٹروجن ہی کیول پودھے کو اپلپ ہو پاتا ہے اور پودھا شوشت کر سکتا ہے اس سے اوپر کا نیٹروجن حالانکہ اس میں 40% نیٹروجن اپلپ ہوتی ہے یہ ایک بہت بڑا انتر ہے بہت بڑا کارن ہے جس کے کارن آج لیکوڈ فٹلیجر کا اپیوگ کسانوں میں بڑھتا جا رہا ہے اب سوال یہ ہے اس کا پریوگ یا اپیوگ کیسے کیا جائے میرے کسان نترو یہ جو 500 ایمل کی بوٹل ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ ایک اکڑ میں استعمال کے لیے کافی ہوتی ہے اور یہ ایک بیگ یویا کے برابر ہی کام کرتی ہے اس کی ماترہ دو سے چار ایمل ایک لیٹر پانی میں ہو سکتی ہے کارن اس کو دو تہہ سے آپ استعمال کر سکتے ہیں ایک تو وہ کسان بھائی جو پرتکس روپ سے پودھے کے اوپر پتیوں پر ان کا چھڑکاؤ کرنا چاہتے ہیں وہ چھڑکاؤ بھی کر سکتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے جو نائٹروجن اس ترل راشانیک خار میں اپلپد ہے وہ پتیوں میں جو اپلپد چھوٹے چھوٹے چھدر ہوتے ہیں جن کو اسٹومیٹا کہتے ہیں اس میں سرکشت روپ سے اوشوشت ہو جاتی ہے اور دھیرے دھیرے لگاتار پودھے کو اس کی اوشکتہ کے انوشا پوشن اتھار نائٹروجن کی اپلپدتہ بنائے رکھتی ہے آپ سبھی کو جانکاری ہے کہ پودھے کی پتیاں پودھے کا بھوجن بنانے میں ایک بڑا مادہم ہوتی ہیں پودھے کی پتیاں پودھے کو بھوجن بناتی ہیں تو یہ نائٹروجن وہاں پر لگ بخشت پردشت پودھے کے کام آتی ہے وہ وائی منڈل میں ویرتھ نہیں جاتی دوسرے کسان بھائی جو فلوں کی کھیتی کرتے ہیں سبجیوں کی کھیتی کرتے ہیں وہ لوگ یا جہاں پانے کی کچھ کمی ہے وہ بوند بوند سچائی کے مادہم سے بھی اس لیکوڈ فٹ لیجر کا اپیوگ کر سکتے ہیں ان کو وہ بھی اتنا ہی لابگاری ثابت ہوگا جہاں تک بات ہے قیمت میں یہ کیسے کم ہو سکتا ہے ہمارے پارمپرک یوریا اور اس کا پارمپرک استعمال سے اتے آپ جانتے ہی ہیں کہ یوریا کے ایک بیک کی کمت لگ بھگ دو سو ستر روپے ہے اور اس یوریا امونیوم نائٹیٹ 32% سولوشن کی جو پانچ سو ایمل کی بوٹل ہے اس کی کیمت دو سو چالیس روپے ہے ایک تو یہ کیمت کا بھاری انتر ہو گیا دوسرا یوریا میں جو نائٹوزن ہے وہ 46% ہے لیکن اس کا پارمپرک چھڑکاو سے پودھے کو کیول 6 سے 7% اپلپ دو پاتی ہے جبکی اس کے اُلٹ جو ہمارا ترل راشانک خات اتھاک لپکڈ فٹلیجر ہے اس میں لگ بگ پورا کا پورا 32% نائٹوزن پودھے کی اوپسوشن کے لئے اپلپ رہتا ہے میری کسان بھائیو آپ کو لمبے ٹائم کے بعد یہ ویسے بھی اپیوگی ہو سکتا ہے کیونکہ اس کا اپیوگ آپ کو جل پردوشن آپ کی زمین پردوشن اور وائو بندل پردوشن سے دور رکھے گا اتھا ہے اس کا اپیوگ یوریا امونیوم نائٹری 32% سلوشن کا اپیوگ کیمت کے حساب سے پودھے کو نائٹوزن کی اپلپتہ کے حساب سے میں سمجھتا ہوں جادہ بہتر ثابت ہوگا دوسرا جن کسان بھائیو نے ان کا استعمال کیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک ایکڑ میں اس کا استعمال کرنے سے ان میں گیہوں کی فصل پٹی ایکڑ ایک کنتل ادھک اتپادن ہوا اتھا ہے دوسرا اس لیکوڈ فٹلائجر کا استعمال سامانت ہے فصل میں دو سے تین بار کیا جاتا ہے پہلا استعمال ہوتا ہے اس کا جب پودھا اوپر چکا ہے اور اس میں کچھ پتے آگئے ہیں اس وقت دوسرا استعمال ہوتا ہے جب فصل میں فول آنے سے تھوڑا پہلے کا وقت ہوتا ہے تب اس کا استعمال ہوتا ہے اتھا ہے یہ ہے لیکوڈ فٹلائجر یو اے این تھٹی ٹو سولیشن یوریا امونیو نیٹیٹ بتیس پر تیسد گھول ہر طرح سے کسان کے لئے اوپیوگی ثابت ہوگا اور ہو رہا ہے میرے پیارے میتروں اس کی کوانٹیٹی دو ایم ایل سے چار ایم ایل پر لیٹر ہے جو کہ آپ سمجھ سکتے ہیں اپنے حساب سے آپ اس کو ڈیپ ایلیگیشن یعنی بونج بونج سچائی اور اس پرے اتھارا چھڑکاؤں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کا استعمال کرنا آسان بھی ہے اب سوال اٹھتا ہے اس کو بناتا کون ہے اس اتھارا پیاری نیٹریٹس پریویٹ لیمٹیڈ نام کی کمپنی پونے مہاراشت میں بناتی ہے میں اس امید کے ساتھ یہ نمبر دیتا ہوں کہ آپ کو بھوش میں کونٹیکٹ کرنا سمپرک کرنا پڑ سکتا ہے آٹھ آٹھ تین جیرو چھ آٹھ سات دو پانچ ایک میرے کسان بھائیو مجھے امید ہے یہ آج کی چرچہ آپ کے ساتھ لاپکاری ثابت ہوگی اور اس امید کے ساتھ اس آشا کے ساتھ کی جلدی ہی میں پھر ایسی ہی کچھ جانکارے کے ساتھ جائے کسان سریز میں آپ سے پھر ملوں گا دنے وال نمشکال